بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر احسان ہے بات یہ ہے فروغ صاحب کے آپ نے کافی لمبی چوڑی سٹیم کی ہے جس میں بہت لمبی چوڑی باتیں آپ نے کی ہیں آپ کے یہ بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک شیخ صاحب اور آمر نزیر آپ کے بھی بھائی ہیں ساری بھائی ہیں بلکل آمر نزیر صاحب نے بھی کافی ماشاءاللہ اپنی عیز عادت کافی ساری جو گفتگو کی ہے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا آپ کا یہ ٹاپک ہے کہ احمدی احباب جو ہیں وہ دھوکہ کیسے دیتے ہیں عوام کو عوام کوئی کہلیں یا لوگوں کو کہلیں تو میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں مسلمان مانتے ہیں یعنی مانتے ہیں یہ ذمینی سوال ہے اصل سوال پہ آئے ہیں اصل سوال یہ ہے اس کا تو آپ کو بھی پتا ہے مبارک صاحب اس کا جواب تو آپ کو پتا ہے جی 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 اصل سوال یہ ہے میرا کہ احمدیوں پر تو یہ آپ نے الزام بڑی آسانی سے لگا دیا لیکن کہتے ہیں نا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی کبھی بھی جو ہے نا وہ حقیقت جو ہے وہ کسی طرح چھپ نہیں سکتی وہ تو عوام کے سامنے آ جاتی ہے اور عوام بھی اتنے پاگل نہیں ہیں کہ وہ سمجھ نہ سکیں ابھی تھوڑا سا صبر کریں نا احمدی کوئی آج ہے تو آپ کو کامپا شروع جاتا سوال میرا یہ ہے مبارک صاحب آپ کو پتا ہے میں کاتوں گا نہیں کالنا میوٹ کروں گا میں صرف تھوڑا سا آپ کی جازت سے ارز کرنا چاہتا ہے یہ تو زیادتی ہے نا یہ تو زیادتی ہے نا سرجی ایک منٹ یار کچھ کہا ہے کسی نے کچھ میں اصل میں شیخ صاحب اصل میں شیخ صاحب نہ رہے ہیں شیخ صاحب یہ سپائی ہیں مدہ صاحب کی سپائی ہیں یہ جن کو آپ عوام کے سپائی کہتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کام نہیں کیوں لیتے ہیں پھر بات تو کرنے دیں مبارک صاحب ایک منٹ سنیے تو صحیح نا تکریر نہ نہ کریں آپ الزام لگائیں آپ اطراب کریں مبارک صاحب بات سنے آپ آپ جو جی چاہے زیتون والوں سے بات کریں جس طرح کی چاہیں بحث کریں یہ آپ کے پاس آئیں اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں مجھے آپ کی کسی قسم کے کوئی تقریر کا کوئی آپ کے نظریات جاننے کی ضرورت نہیں مجھے سے سوال اور اگر آپ نے مجھ سے نہیں کرنا ان سے کرنا ہے ایک منٹ تو آپ ان کو بخاطب کریں میں چھوٹ کر کے بیٹھا سن رہا ہوں مطلقہ ہی نہیں ہے وہ چیز میں یہی عزت کرنے لگا تھا تھوڑا سا اگر مجھے موقع دے دیں میں سمجھ سکتا ہوں یقیناً آپ کے جذبات میں سمجھ سکتا ہوں سار اور میں بالکل آپ کی طرح اس طرح کے الفاظ بھی نہیں استعمال کروں گا سیدھی سی بات کروں گا یہ اس طرح کا شو نہیں ہے جو شاید آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح کا وہ آپ کے دوست کرتے ہیں جس کے اندر کافی جگت بازی ہوتی ہے اور کالوں سے اتارنا آپ ٹھینکنا یہ وہ وہ نہیں ہے شیخ صاحب ہمارے بڑے محزز مہمان ہیں تو یہاں تھوڑا سا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ سائل آتا ہے وہ سوال کرتا ہے چاہے کتنا ہی کڑوا ہو آپ سوال کیجئے اور اس کے بعد آپ اس کا جواب لے لیے آپ کو نہ پسند آئے تو آپ بڑے پیار اور عزت اور احترام سے سر ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے آپ نہ مانئے اس کو یہ چیز ہے امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی یعنی یہاں پہ آپ تو جو مرضی کہتے رہیں اور جو احمدی احباب ہیں ان کو یہ کہنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ آپ جو ہو رہے ہیں اور سر سے جو ہو رہے ہیں ابھی ٹائم تہہ کیجئے شیخ صاحب نہیں موجود ہوں گے آپ اور میں اور نظیر صاحب بیٹھ جائیں گے تین گھنٹے کر لیتے ہیں سٹریم پرابلم کیا ہے اس میں سر ابھی بتائیے کب کرنی ہے آپ کوئی ٹائم دیتے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی ناظر صاحب آئے تھے ایک منٹ میں آپ نے ان کو اتار دیا پتہ نہیں ان موم کے سباہی تو آپ کیا نہیں ہیں لیکن ان موم کے سباہی کو دیکھ کر آپ کی میں پتہ نہیں کیوں کہ اپنا شروع ہو جاتے ہیں پارک صاحب کوئی کامپ نہیں رہا ہے آپ یا تو سوال کر لیں یا آپ بعد کا ٹائم لے لیں ہم اپنے مہمان کا وقت آپ کے لیے زیانی کا سکت مجھے بات کرنے لیں گے تو میں سوال کروں گا نا مجھے بات کریں آپ تینوں بول رہے ہیں کوئی نہیں بولے گا آپ تینوں بول رہے ہیں میں ایک بندہ آیا ہوں پہلے ناظر صاحب آیا ہوں اس کو نکال کیا یہ لیں یہ لیں یہ فل سکرین آپ جی بسم اللہ جی آپ میری بات سن لیں اب آپ دو منٹ صرف کموشن بس طرح دو منٹ مجھے دے دیں میں سوال کرتا ہوں اچھا بات یہ ہے ہاں جی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ احمدی جو ہیں وہ عوام کو کس طرح دھوکہ دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں کا بہتر فرقوں کا عمل بلکل اس کے خلاف ہے اور وہ ایسے وہ ایسے ہمت رکھیں شیخ صاحب ہمت رکھیں کیا ہوگیا آپ کو ہمت تو کر لیں مجھ سے زیادہ احمد دنیا میں کسی کی نہیں ہوگی آپ کو کھوز رہے نا پھر بولنے دیں یہ عوام دیکھ لیں یہ عوام دیکھ لیں یہ اتنی ہمت ہے یہ عوام کے سپاہی یہ عوام کے سپاہی کا نارا لگا دے نہیں یہاں پہ مبارک صاحب رکھیں ایک منٹ ان کو رکھیں مبارک صاحب میرے اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا یہ پروگرام خراب کرنے کے لیے میں سمجھ رہا ہوں شیخ صاحب یہ نہیں وہ شخص کامیاب ہے آپ سمجھتے نہیں لوگوں میں سمجھ رہا ہوں آپ پروگرام خراب ہو رہا ہے آپ سوال کریں جب ایک انسان آپ کو سوال ہے یا نہیں یا سوال ہے لیکن بولنے دیں کہ تو میں کروں گا یہ تم بول نہیں رہے کیا کر رہے ہو اتنی دیر میں سواب کی طرف ہی آ رہا ہوں میں سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں طرف کا کیا مطلب سوال آپ کی زبان پہ ہونا چاہیئے تھا جب اوپر آئے سفر کافی ہے ہائے ہائے موم کے سپاہی موم کے سپاہی سارا دن راٹر لگاتے ہیں یہاں پہ آپ موم کے سپاہی کی بات کو سننے بات کو سننے ایک منٹ دے دیں ان کو اگر سوال نہیں کرتے تو میں اتار دوں گا بس یہی آپ یہ مزاک ہے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مطلب یار یہ ہیڈفون شو ہونی چل رہا ہے وہ کار زکا کا فگوٹ سہی کا آپ تھوڑا سنے جگت بازی پہ اترنا ہے ایک منٹ جگت بازی پہ اترنا ہے ایک منٹ جگت بازی پہ اترنا ہے ابھی شیخ صاحب سے اور آمن عزیر صاحب سے اجازت لے لیتا ہوں آو جی اسی سٹریم پہ بیٹھ کے جگت بازی کرتے تماشا ہی کرنا ہے نا آج وہ کر لیتے ہیں اب اگر سوال کرنا ہے کیجئے کہ آپ خود بھی اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں پھر نہ کہیے گا فروغ نے زبردستی کر دیا انمیوٹ کیجئے ایک منٹ میں سوال کیجئے کیوں بلا وجہ کا یار ایک ہائپ کریٹ کر رہے ہیں چلیں جی جی جناب اچھا میں سوال میرا یہ ہے کہ انیس سو چھہتر کی اسمبلی میں آپ لوگوں نے جو اتنی دنوں ڈیبیٹ ہوئی وہاں پہ اس کو آپ نے چالیس سال کی پبندی لگا کر اس کو چھپا دیا اور بہتر پہلوان ایک طرف ہو کر ایک کو ہاتھ کڑی لگا کر ہاتھ کڑی لگا کر اس کے ساتھ پشتی کی اور اس کے بعد اس ساری کاروائی کو چالیس سال کی پبندی لگا دی اور اس کے بعد کتاب میں جو کتابیں آپ یہاں پہ پیش کرتے ہیں ٹکڑے نکال کر جیسے یوہرے فونہ کلمات قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں آیا ہے اس میں سے ٹکڑے نکال کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کیوں آپ کو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ جو کتابیں جن میں آپ کہتے ہیں کہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں گند لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے وہ کیوں شایعہ نہیں کرتے کیوں عوام کو نہیں دکھاتے کیوں وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ ان سے پوچھتے کیوں نہیں اٹھاتے کیوں جرت نہیں کرتے یہ ہے قوم کے سپاہی جن سے آپ اوکے تینک یہ رہا جی اب معذرت کے ساتھ مطلب تشریف آپ کی تشریف اس کو اٹھا کے آگے بھیجے کرنا پڑتا ہے آپ تو جم ہی جاتے ہیں رفتہ گلوک کر دیتے ہیں نسیتہ سبند اور بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں فاروق فاروق ایک منٹ پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب انسان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہوتی جب اس کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی تو اس کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ کفار مکہ کی طرح کہ جب قرآن پڑا جاتا ہے تو وہ شور بچا دیا کرتے تھے جب یہاں پہ وہ بات ہو رہی جس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے تو بالکل exactly یہی حرکتیں ہوتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی وہ دیکھیں ہم یہ ایسے تو وہ ایسے تو فلان یہ وہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو irrelevant بات ہے جس چیز کا اندازہ کریں کہ بات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ ایک تو ہم irrelevant بات کرنے لگے ہیں کہ آج کی جو بات ہو رہی تھی وہ پھر آپ ایک رٹے رٹائے توتے کی طرح آپ وہ بول رہے ہیں بہتر 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 پھر آپ یہ کر رہے ہیں سو سال کی ببندی اسی سال کی ببندی فلان پبندی وہ بندہ ہے خدا پبندی جس حکومت کے آگے آپ پیش ہوئے ہیں پہلی بات میرا یہ سوال ہے حالان یہ مسئلہ نہیں تھا لیکن مجھے اس پہ بات کرنی پڑ رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ کس نے آپ کے سر پہ گن رکھی تھی کہ آپ نے اسمبلی میں جا کے بات کرنی ہے کون آپ کو ہتھکڑیاں ڈال کے لے کے گیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ بہتر کھلے تھے اور ایک کو ہتھکڑی لگا کے تو باندھا گیا بتائیں مجھے یہاں پہ کون بندہ جا وہ زبردستی آپ کو لے کے گیا کس نے کہا تھا کہ آپ کا جانا نہیں آپ گئے تو ہم آپ کو گولی مار دیں گے یا آپ کو جیل میں ڈال دیں گے آپ تو خود ہستے ہستے ٹہلتے ہوئے کہ یہ مولوی جو ہیں یہ تو دو نفلوں کی مار ہیں یہ تو دو رکعت کی مار ہیں یہ الفاظ کہہ کہ آپ لوگ گئے تھے اگر نہیں پتا اس اسمبلی کے اندر میرے بزرگ ہیں آپ کی تو پدیش بھی نہیں ہوگی شاید اور اگر ہوئی ہے تو پھر آپ سریحن جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں مجھے بتائیے کہ کون گیا تھا کیوں گئے تھے یہ بہتر کہاں سے آئے یہ صرف نوائے وقت کی اس سرخی کو لے کے آپ چل رہے ہیں بہتر جس انسان کو یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کے یہ جو سو کارڈ آپ کے فرقے ہیں یہ تو ایک ہزار سے بھی اوپر ہو چکے ہوئے ہیں اور آج آپ اسی چیز کو لکھے پھر رہے ہیں آج کے دور پہ بھی اسے منتبک کر رہے ہیں عالم آپ کا یہ ہے پھر آپ اپنی طرف سے شور مچا کے دیکھیں جی آپ ہمیں بات نہیں کرنے دیتے یہ نہیں کرنے دیتے وہ نہیں کرنے دیتے سوال یہ ہے میں تو حیران ہوں میں ان کی مطلب ان کو روک رہا ہوں ان کے ٹھہر جاؤ یار نہیں ایسے نہیں ہوتا ان کا حوصلہ دیکھیں ان کی حمد دیکھیں ان کی ظرف دیکھیں کہ وہ آپ کو یہ بات کرنے دے رہے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی بھی اگر ذرا سا بھی خیال ہوتا کہ ہم آپ کسی کے گھر گئے ہیں آپ کسی سے بات کرنے لگے ہیں کیا کسی کے گھر میں دیوار پھلانگ کے جاتے ہیں کیا کسی کے گھر کے دروازے پہ جا کے ہم اپنے گھر میں بیٹھے اگر بات کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں جیسے آپ کرتے ہو بعد پھر وہ ہی آ جائے گی کہ یہ جس چیز کی آپ جو آپ کے سپاہی ہیں میں تو بقیدہ ان کا نام لوں گا کہ دکٹر یایہ ساب بیٹھ کے کرتے ہیں کیا کسی نے آج تک اتراز کیا ہے کہ دکٹر یایہ ساب پروگرام کرتے ہیں یا کیوں ایسے بات کرتے ہیں یا کیوں برا کہتے ہیں یا مجھے جو مرتد کہتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں آپ جو جو الفاظ استعمال کرتے ہیں انسان کو کچھ شرم کرنی چاہیے کچھ عیاء سے کام لینا چاہیے کہ انسان جب آتا ہے میں مانتا ہوں آپ کو بہت غصہ آتا ہے آپ سچ کا سامنا نہیں کر سکتے آپ کو یہ سچ جو ہے انتہائی کڑوا لگتا ہے کیوں یہ جو پروگرام ہے جو میرے ساتھ میں بیٹھ کرتا ہوں یہ ایویرنس کا پروگرام ہے ایویرنس جو ہوتی ہے انسان کو بلکل عیاء کر کے رکھ دیتی ہے جس چیز کو آپ چھپا رہے ہیں اس چیز کو واضح کر دیتی ہے ایویرنس سو آپ کے لیے یہ مشکل ہے کیونکہ یہ چیز احمدیہ کلٹ کو ننگا کر رہی ہے آپ نے وہ چیزیں چھپائی ہوئی ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اتنی گندی ہیں تو یہ یہ میرے اختیار میں کہاں سے آ گیا جو میں آپ کی کتابیں چھپواتا پھر ہوں یا آپ کی کتابیں کرتا پھر ہوں اور جو کچھ آپ نے کیا ہے کہ آپ نے کتابوں کے مطابق کیا یہی تو آج کا مسئلہ تھا جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی کتابیں جو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں یہ جو ہے یہ ذہن میں رکھی ہے کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کتاب کو جب آپ نے آج کے دور کے بچوں کے لیے آج کے دور کی نسل کے لیے نیٹ کے اوپر ڈالا ہے تو اس میں وہ چیزیں جو بین ہی اس کتاب کے اندر وہاں پہ بھی کیوں نہیں ہے وہاں پہ تبدیلی کیوں کی ہے بات تو یہ ہو رہی ہے دھوکہ تو آپ یہ دے رہے ہیں اس لیے آپ کو سوچ لیں سمجھ لیں آپ گھسا میں جانتا ہوں آپ کے جب غصہ ہوتا ہے تو آپ لوگ غصہ نہیں آتی کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے آپ لوگ یا بات لے کے آئیں اور اگر غصہ کرنے تو آپ ان سے کہیں جی کہ دیکھیں ہمیں آپ پہ غصہ آیا ہے تو ہم نے آپ کے ساتھ اپنے غصے کا اظہار کرنا ہے سمپل اور سوال کرنے تو سوال کے لیے دو منٹ نہیں ہوتے سوال کے لیے دس سیکنڈ ہوتے ہیں ہاں اگر آپ نے ساتھ میں کوئی کومنٹ کرنا ہے تو ٹھیک کہ انہیں بتائیں اور آپ کے سوال کے لہجے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ سوال ہے یہ اتراز ہے یا گالی ہے یا غصہ ہے یا کیا ہے ہم ایک بات کر رہے ہیں اس کے بقیدہ طور پر اس کی سلسلہ یہ تھا آپ کہاں سے چلے اور کہاں لے چلے بڑی بیر بار نہیں ہوگی شیخ صاحب معذرت سے اصل بات یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں میں نہیں بول دا میرے چی میرے یار بول دا اصل میں ان کے پیچھے مرزا بشیر بول رہے ہیں وہ کہا کرتے تھے مرزا بشیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ خنزیر کی طرح جا کے مخالف کو پڑھ جاتے ہیں یہ سوچتے سمجھ کچھ نہیں ہیں یہ مہم کے سپائی یہ سوچتے سمجھ سکتے 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 سکتے